سبہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کا حصہ بڑھانے پر توجہ مرکوس کر رکھی ہے اطلاعات کی معابنے خصوصی نے پاکستان میں بدنوانی کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو تاثب پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے خیبر پختونخہ کے پندرہ ظلوں میں تین روزہ خصوصی انصداد پولیو مہم پیر سے شروع ہو رہی ہے تعلیم کا آج عالمی دل منایا جا رہا ہے بھارت نے امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش ایک بار پھر مسترد کر دی ہے قدافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کا حصہ بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے توانائی کے وزیر عمر یوب نے آج وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ حکومت قابل تجدید توانائی کے منصوبے متعارف کرا کر بجلی کی قیمت چار روپے پینتیس پیسے فی یونٹ پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے وفاقی وزیر نے ایوان کو بتایا کہ گدشتہ حکومتوں نے قابل تجدید وسائل کو بروے کار لانے کے بجائے مہنگے آر ایل این جی منصوبوں کو ترجی دی تعمیرات کے وزیر تاریخ پشیر چیمہ نے ایوان کو بتایا کہ وفاقی سرکاری ملازمین کو گھروں کی الارٹمنٹ خالصتاً میرٹ اور قواعد و زوابط کے مطابق کی جا رہی ہے ایوان کا اجلاس پیر کی سہ پہر تین وجہ تک ملتبی کر دیا گیا ہے اطلاعات و نشریات کی معاونیں خصوصی فردوس آشق آوان نے پاکستان میں بدنوانی کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو تاثب پر مبنی قرار دے کر جکسر مسترد کر دیا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریپورٹ منصفانہ اور شفاق نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹ عوام نے بھی مسترد کر دی ہے کیونکہ یہ بظاہر باہر کے ملک میں بیٹھے بدنوانی کے بادشاہوں نے تیار کروائی ہے معابن خصوصی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک کو بدنوانی سے پاک کرنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے بدنوانی کے خاتمے پر کبھی سمجھواتا نہیں کیا اور نہ ہی وہ مستقبل میں ایسا کریں گے وزیراعظم پاکستان اس بات پہ کنوینسٹ ہیں کہ جو مینڈیڈ پاکستان کی عوام نے ان کو دیا ہے انشاءاللہ اس پہ منوان عمل ہوگا اور پاکستان کو صاف شفاف اور کرپشن فری پاکستان بنانے میں وہ ہر فورم پہ اپنے عمل سے اپنی پالیسی سے اور اوورال ریفام سے جد و جہد کرتے رہیں گے فردوس آشی قوان نے کہا کہ موڈیز جیسے بین الاقامی ادارے پاکستان کے معاشی اشاریوں میں بہتری کی توسیق اور تعریف کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا عمران خان کی ساکھ کو تسلیم کرتی ہے اور اس قسم کی ریپورٹیں دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی ہیں خزانہ ڈیویجن نے ذرائب لاکھ کے ایک حلقے میں شائع ہونے والی اس خبر کو یکسر خلط اور گمراہ کن قرار دیا ہے کہ سال دوہزار انیس میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں بیس فیصد تک کمی آئی ہے ایک علامیہ میں خزانہ ڈیویجن نے وضاحت کی کہ ذرائب لاکھ کے ایک حلقے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ سال دوہزار انیس میں پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بیس فیصد تک کمی کے ساتھ ایک ارب نوے لاکھ ڈالر رہی جو سال دوہزار اٹھارہ میں دو ارب چالیس ڈالر تھی اس تناظر میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے آداد و شمار مالیاتی سال کی بنیاد پر مرتب کیے جاتے ہیں جبکہ مذکورہ آداد و شمار کلنڈر سال کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مالی سال کی بنیاد پر جولائی سے دسمبر 2019 کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 38.3 فیصد اضافے کے ساتھ آشاریہ 797 ارب ڈالر سے بڑھ کر 1.341 ارب ڈالر ہوئی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان کو گاڑیاں برامت کرنے والا ملک بنانا حکومت کی اولین ترجی ہے وہ آج سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور میں سازگار انجنئرنگ ورکس لیمیٹڈ کے بجلی سے چلنے والے رکشے کی افتتاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے موحول دوست رکشے متعارف کرانے پر کمپنی کو سراہا ملک امین اسلم نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی موثر پولیسیوں کے باعث پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں ٹرانسپورٹ اور اس کو تمام امکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے آج پشاور کی رامپورا مارکٹ کا اچانک دورہ کیا اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا وزیراعلا نے تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارکٹ میں آٹے کی وافر مقدار دستیاب ہے اور صوبے میں آٹے کا کوئی بہران نہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن کے پارلمانی سیکریٹری ساجد بھٹی نے کہا ہے کہ میاری تعلیم حکومت کی اولی انترجی ہے پنجاب اسیمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت جنوبی پنجاب کے گیارہ اصلہ کے دس ہزار آٹھ سو اکسٹھ اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے ایوان میں مسئلہ کشمیر پر بھی بحث کی گئی اور وہاں افسر صورتحال پر گہری تشویر ظاہر کی گئی بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سہ پہر تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا خیبر پختونخواہ کے پندرہ ظلوں میں پولیو کے خاتمے کی خصوصی مہم پیر سے شروع ہوگی جو تین روز چاری رہے گی یہ فیصلہ پشاور میں ایمرجنسی آپریشن سنٹر خیبر پختونخواہ کے اجلاس میں کیا گیا اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے آج پشاور میں ہونے والے ایمرجنسی آپریشن سنٹر خیبر پختونخواہ کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ تین روزہ خصوصی انصداد پولیو مہم پشاور چارصدہ کوہاٹ خیبر ملکنڈ مردان نوشیرہ سوابی بونیر سوات محمد باجوڑ بنو لکی مروت اور تورغر کے ازلا میں شروع کی جائے گی خصوصی مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے چالیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلائی جائے گی یہ خبریں آپریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے کہا ہے کہ مقوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاورزیوں اور مظالم سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے برطانوی دارالعمر میں سیمینار سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم چھدہ تنازہ ہے جس پر اقوامی متحدہ کی سلامتی کامسل کی قراردار پر ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقوضہ کشمیر میں نسل کشی اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کرنے سے روکے دوسرے مقررین نے بھی چھروں والی بندوق کے ذریعے لوگوں کو بسارت سے محروم کرنے اسمت دری کے واقعات، اجتماعی قبروں اور کشمیریوں پر مظالم کے دوسرے ہتکندوں پر تشویر ظاہر کی بھارت نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں امریکی صدر ڈاللڈرم کی سالسی کی پیشکش ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یہ مسئلہ پاکستان کے ساتھ تو طرفہ طور پر حل کرنا ہے نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے تجمعان رویش کمار نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں امریکی صدر نے ڈیواؤس میں حال ہی میں کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے حوالے سے ہونے والی پیشرفت پر ان کی گہری نظر ہے اور انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے پھر اپنے تعاون کی پیشکش کی تھی غزہ میں فلسطینی دھڑوں نے مقوضہ بیت المقدس میں ہونے والے عالمی ہولوکاوسٹ فورم کے شرکہ پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی خلابرزیوں کا سلسلہ بند کرائیں ایک مشترے کا بیان میں انہوں نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی خلابرزیوں کے باعث عالمی ہولوکاوسٹ فورم کو مسترد کر دیا فلسطینی دھڑوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی کا تیرہ سال سے جاری غیر منصفانہ محاصرہ اور مغربی کنارے اور مقوضہ مشرقی بیت المقدس پر فوجی قبضہ ختم کرانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر پچیس ہو گئی ہے جبکہ آٹھ سو تیس افراد کے وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے قومی صحت کمیشن نے کہا ہے کہ ایک ہزار بہتر افراد مبینہ طور پر اس وائرس سے متاثر ہیں جبکہ یہ وائرس خوبی صوبے کے دارل حکومت واہان میں سامنے آیا ہے تھائلنڈ جاپان کوریا امریکہ اور تائیوان میں بھی اس وائرس کی موجودگی کی اطلاعات ہیں شمالی ونیزویلہ میں آج چھاڑیوں میں لگنے والی آگ سے دس افراد ہلاک ہو گئے روسی خبر اصائدارے کے مطابق بارہ سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال اس دن کا موضوع ہے لوگوں کے لیے معلومات کا حصول کوریا ارز خوشحالی اور امن یہ دن منانے کا مقصد تعلیم اور انسانی پلاہ و بہبوت اور پائیدار ترقی کے لیے اس کی اہمیت کو جاگر کرنا ہے اقوامی متحدہ کے سیکرٹ جنرل انٹونیو گویتریز نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں خصوصی اور میاری تعلیم کو یقینی بنانا اور سب کے لیے سیکھنے کے مواقع کو فروغ دینا چاہیے ممتاز موسیقار اور کلاسی کے گلوکار استاد محمد جمن کی آج تیسویں برسی منائی جا رہی ہے انہوں نے تمغے حسنکار کردگی شابد اللطیف اور سچل سرمست سمیت کئی اوارڈ وصول کیے انہوں نے اردو سندھی اور سرائے کی زبانوں میں ہزاروں گیت گائے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر زکاة معاشی ناہمباریوں کو ختم کرنے کی زمانت کے موضوع پر ایک خصوصی سیمینار نشر کرے گا سلسلہ ہے وعات زکاة لاہور میں پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چودہ اشاریہ چار اوورز میں اٹھانوے رن بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے بنگلہ دیش نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اہم قبروں کا خلاص آخر میں ایک بار پھر سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے قابل تجدید دوانائی کا حصہ بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اطلاعات کی معاونیں خصوصی نے پاکستان میں بدنوانی کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو تاثب پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے تعلیم کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی